رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ خاتم النبیین سیدی الابلین والاخرین وعلا آلہی و اصحابہی الاکرمین اما بعد فاانوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَجِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ نَبِيُّ الْكَرِيمُ الْعَمِينَ دس پارٹ ہماری گفتگو کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکے ہیں اور یہ گیارمہ پارٹ ہے جو اس وقت میں کر رہا ہوں گفتگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ شان ہے کہ رب زلجلال نے قرآن مجید برحان رشید میں سورہ احزاب میں یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْثَاقَهُمْ جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے میساق لیا وَمِنْكَ اور محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میساق لیا وَمِنْ نُوحِ اور حضرت نُوح علیہ السلام سے میساق لیا وَإِبْرَاہِمْ اور حضرت عِبْرَاہِمْ علیہ السلام سے میساق لیا وَمُوسَى اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میساق لیا وَإِسَبْنَ مَرْيَمْ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میساق لیا اہد لیا تو یہ گفتگو کا ایک انداز ہے کہ پہلے عام ذکر کر دیا جائے ایک لفظ میں اور پھر جو خصوصی ہیں ان کو ایک ایک کر کے ذکر کیا جائے بلا تشبیح و تمثیل جس طرح کہ کسی اجلاس کے بارے میں کہا جائے کہ اس میں لوگ آئے اور پھر جو سر فرست وہ اس کا پہلے ذکر کیا جائے پھر دوسرے نمبر پر پھر تیسرے یعنی چار پانچ خاص خاص بیان ان کا ذکر کیا جائے تو ایسے ہی رب زلجلال نے بلا تشبیح و تمثیل انبیاء کرام علیہ السلام کا لفظ نبی کے ساتھ یعنی عام لوگوں کا جو مثال میں دی وہ تو عام لفظ ہے لیکن یہ لفظ خود ہی بہت بڑی شان ہے کہ رب زلجلال فرماتا ہے ہم نے نبیوں سے میساق لیا اور پھر آگے جو بہت بڑی شان والے نبی ہیں ان تمام نبیوں میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے ان کو خصوصی طور پر رب زلجلال نے ہائی لائٹ کیا قرآن مجید میں کہ ان کا نام بطور خاص ذکر کیا اور ان کا نام ذکر کرتے ہوئے رب زلجلال نے سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کس طرح ومن کا آپ سے یعنی رب چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام سے گفتبو فرمارا کہ محبوب آپ سے بھی ساکھ لیا اور پھر نوح علیہ السلام سے بھی ساکھ لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ساکھ لیا تو یہاں پر مفسرین نے یہ وجہ بیان کی جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں تو ذکر میں رب نے سب سے پہلے کیوں ذکر کیا ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام یہ جو خصوصی ہیں ان سے پہلے سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء بھی ہیں افضل الانبیاء بھی ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں ایک تو تعظیم کے لیے کہ سردار کا ذکر پہلے ہونا چاہیے اور دوسرا اس لیے کہ رب زلجلال نے سب سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت اتا فرمائی اس لیے سب سے پہلے قرآن کے اندر دیکھتا ہے کسی مفتی کے فتوہ کی بات ہو اللہ کی قرآن کے اندر اس بیش پر کہ آپ کو نبوت سب سے پہلے دی گئی کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے آپ کو رب زلجلال نے نبوت دے دی اس وجہ سے آپ کو ذکر میں بھی جو ویسے پہلے ہیں نبی بننے میں رب نے ذکر میں بھی پہلے ان کا تذکرہ فرما دیا ہے اور اس سلسلہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا جو طبرانی میں ہے اور دلائل نبوہ ابو نعیم کی اس میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اولو نبوہت کا آپ کی نبوہت کب سے شروع ہوئی اول کا لفظ تو سب کو آتا ہے نبوہت کا لفظ بھی آتا ہے کاف ضمیر ہے کہ آپ کی نبوہت کا آغاز کب ہوا یعنی آپ کب سے نبی بنائے گئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کا حوالہ دیا اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اخذ اللہ من المیساق کما اخذ من النبیین میساقہم کہ مجھے تو اس وقت رب زلجلال نے نبی بنایا تھا باقی سے میساق اور طرح کا تھا میرا میساق اور طرح کا تھا کہ رب نے مجھے نبوہت دے کے مجھ سے حلف لیا اور پھر آگے حدیث کی کتابوں کے اندر یہ سوال تقریبا سات آٹھ طریقوں سے مختلف صحابہ سے موجود ہے کہ انہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا اب کوئی تعویل کر کے بہانہ ایک دو جگہ تو بنا سکتا ہے لیکن ہر جگہ بہانہ نہیں چلتا ایک سوال یہ تھا جس طرح کے السنہ کتاب کے اندر یہ جو امام ابو بکر احمد بن عمر ابن ابی عاصم کی کتاب ہے السنہ اور یہ کوئی دو چار صدیوں پہلے نہیں لکھی گئی بلکہ جو امام ہیں ابن ابی عاصم دو سو ستاسی ہجری میں ان کی وفات ہوئی یعنی ابھی تین صدیوں بھی پوری نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ کتاب بکھی گئی اور اس کی پہلی جلد کے اندر انہوں نے یہ حدیث ذکر کی اس حدیث کے لحاظ سے سب سے پہلا نفذ انداز وہ یہ ہے متا کتبتا نبیہ کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ کب آپ کو بطور نبی لکھا گیا متا کتبتا نبیہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس وقت ہی میرے نام کے بورڈ لگے ہوئے تھے بحثیت نبی اب اس میں بہت سمجھنے والی بات ہے تو اس لفظ کے اندر سے کچھ لوگوں نے یہ گنجیش نکالنے کی کوشش کی کہ یہ صرف کتابت تھی کام تو بات میں ہونا تھا نبی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صدیوں بعد جب آپ کی ولادت ہونی تھی اور پھر چالیس سال گزرنے تھے اور پھر آپ نے لانِ نبوت کرنا تھا واہ یعنی تھی تو وہ صرف کتابت پہلے کر دی گئی ہے کتابت پہلے کر دی گئی اسی سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ نامزدگی نبوت کی اس وقت ہوئی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ نامزدگی یہ جو آپ سنتے ہیں جس وقت الیکشن ہوں کہ فلان جماعت کے نامزدوں میں ادوار تو نامزد میں اور واقعی جو ایمن نے بنا ہو اس میں تو بہت فرق ہے تو کچھ لوگ یعنی یہ کہنے لگے کہ صرف اس وقت نامزدگی ہوئی تھی نامی نیشن ہوئی تھی نبوت ملی نہیں تھی اس سے گنجائش نکالنا چاہتے ہیں حالانکہ اس سے بھی اگر بندہ انصاف کرے تو گنجائش نہیں نکلتی اگرچہ اس جگہ جو اگلے الفاظ ہیں ان میں تو کوئی تک بنتے ہی نہیں ہے اس لیے گنجائش نہیں نکلتی کہ جو کلام کا سب سے پہلے معنی ہے حقیقی وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں بولتا ہوں آپ میں سے کسی کا نام مثلاً مولانا محمد مصطفی صاحب بیٹھے ہیں تو میں کہتا ہوں اوائے سن جالے سن کہ اوائے س بیٹھا ہوا ہے اب یہ کلام سچا تب ہوگا کہ جب میں بول رہا ہوں تو وہ بیٹھا ہوا بھی ہو یعنی مولانا وہ بیٹھے ہوئے ہوں یہ نہیں کہ میں کہوں کہ میں نے بول تو دیا ہے لیکن مراد اگلے درس کی ہے کہ وہ اگلے درس میں آکے بیٹھیں گے لہذا مجھے سچا اس لیے مان لو اور مطلب اس لیے کہ چونکہ اگلے درس میں انہوں نے وعدہ کیا میں یقیناً نہ ہوں گا تو میں نے اب بھی کہہ دیا ہے اوہے سن جالے سن تو یہ تمہاری اپنی عام لوگوں کی رائے میں بھی بڑی بعید کی تعویل ہے کہ تم کو کہ بول تم اب رہے ہو یا تو یہ کہو کہ وہ بیٹھیں گے آئیں گے تم کہتے ہو وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو مبتدہ خبر کے لحاظ سے مانا بنتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف تخلیقے آدم علیہ السلام سے پہلے عرش کی چوٹی پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا تھا چونکہ مستدرک للحاکم میں حدیثری موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب پہلی بار دیکھا پہلے انسان نے پہلی بار دیکھا تو فرماتے ہیں سب سے پہلے میری نگاہ اس بہت خوبصورت سائن بورڈ پہ کروڑوں سائن بورڈ جس پہ قربان ہو جائیں یعنی سامنے یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تخلیق سے پہلے لکھا گیا تھا اب جس طرح میں نے ایک جملہ بولا تو ایسے ہی یعنی اس جہت میں کہ وہ بھی مبتدہ خبر ہے محمد رسول اللہ محمد مبتدہ ہے رسول اللہ خبر ہے اس کی تو اس کا کیا مطلب بنا کہ جب لکھا گیا ہے تو لکھا تب گیا ہے جب نبوت دی ہوئی ہے یعنی لکھا یہ ہو یعنی لکھا وَمُحَمَّدُن سَيَكُونُ رَسُولَ اللَّهِ کہ مستقبل میں رسول بن جائیں گے لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لکھا کب گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تو لہٰذا اگر دل میں کھوٹ نہ ہو تو سرکار کی شان یہ ماننے میں کیا رکاوٹ ہے کہ جب لکھا گیا جو اور کسی کے لیے نہیں لکھا گیا کسی پیغمبر کے لیے سرکار کے لیے لکھا گیا اور یہ سرکار کی خصوصیت ہیں اور یہ عزاز ہے کہ یہ پہلا انسان جب پہلی نگاہ اٹھا رہا تھا تو سب سے پہلے سرکار کے رسول ہونے کی گواہی دے رہا تھا تو اس بنیاد پر گنجائش نہیں اور ویسے ایک درجہ کتابت ہے وہ کس طرح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں لوہ محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے لوہ محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے سے پہلے یعنی سرکار کا نور پیدا کرنے سے پہلے بھی تو رب کا علم تھا تو اس وقت ام الكتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا اس وقت کتابت تھی ام الكتاب والی جس کے اندر یہ گنجائش بن سکتی ہے کہ ابھی تو نور پیدا بھی نہیں ہوا لیکن جو کچھ ہونا ہے قیامت تقضل میں رب نے لکھ دیا ہے مگر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہو گیا اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اس وقت نبوت اتا فرما دی اب جو لکھا ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو اس سے پہلے نبوت دی جا چکی تھی ایک ہے لوہ محفوظ کی کتابت ایک ہے عرش عظیم پہ کتابت تو یہ دو جدہ جدہ چیزیں ہیں لوہ محفوظ والی جو کتابت ہے اس میں کوئی خصوصیت نہیں بنتی لوہ محفوظ میں تو یہ بھی ازل سے لکھا ہوا تھا کہ خالد نام کا بندہ مثلاً کاری صغیر عوان سا بیٹھے ہیں تو ازل میں لکھا تھا کہ اس نام کا ایک بندہ پیدا ہوگا اور وہ قاری بنے گا لوگوں کو جماعت کرائے گا نبی تو نبی رہے ہر بندے گئی لکھا ہوا تھا کہ قیامت تک کیا ہونا ہے سب کچھ لوہ محفوظ میں لکھا ہوا تھا تو اس لحاظ سے صرف لوہ محفوظ میں ہونا اس کی تو کوئی خصوصیت بنتی نہیں وہ تو ہرے کا ذکر ہے غیر نبی کا بھی ذکر ہے وہاں پر اللہ کے علم میں لوہ محفوظ میں ام الكتاب میں تو پھر سرکار کی خصوصیت اس سے آگے یہ ہے کہ آپ کا عرش پر بھی اور جنت کی خوبصورت نظاروں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا گیا اور پھر اس کا چرچہ کیا گیا اظہار کیا گیا تو اس میں ایک درجہ یہ ہے کہ لکھا جانا لوہ محفوظ میں دوسرا ہے لکھا جانا عرش پر تیسرا درجہ ہے پھر اس کا اظہار اس وقت جتنی مخلوقات تھیں ان کے سامنے اظہار اس چیز کا اور اصل جو موضوع ہے وہ نہ صرف لکھنا ہے اور نہ لکھے ہوئے کا اظہار ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر کے پھر اس کا اعلان کر دینا اور اظہار کر دینا اس وقت کے جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ ہے عقیدہ کہ جو چودہ صدیوں میں مسلمانوں کا رہا ہے اور اس لحاظ سے اب جو ہے وہ احادیث آپ سارے جو اس کے مضمون ہیں کہ کتبتہ والی میں نے سب سے پہلے پڑھی کہ جس میں کوئی تعویل کرے اس طرح تو ایمان جو ہے اس کی لطافت اور لذت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یوں مانو جب سرکار کا کی شان ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم جو ہے وہ ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور اس کا اولین تقاضہ یہ ہے کہ جب یہ عبارت بولی گئی تو اس کا معنی اس وقت حقیقی طور پر موجود تھا جس کے لحاظ سے آلہ حضرت رحمت اللہ نے فتاوہ رزبیاں میں لکھا کہ یہ اپنے حقیقی معنی پہ ہے اپنے حقیقی معنی پہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں بات لفظ نبی کی حقیقی معنی کی ہو رہی ہے یہاں بات اس حدیث کے حقیقی معنی کی ہو رہی ہے حقیقی معنی کیا ہے کہ سرکار کا اس وقت واقعی نبوت سے متصف ہونا اور نبی ہونا اور نبوت کا عطا کیا جا چکا ہونا اور مجازی کیا ہے کہ سرکار فرماتے کہ سا اکون و نبی کہ کہا تو میں نے کنتو ہے لیکن مراد سا اکون ہے کہا تو یہ ہے کہ میں نبی تھا لیکن مراد یہ ہے کہ میں بنوں گا سا اکون تو یہ مجازی دور کا معنی نہیں امت نے کنتو کا معنی یہ ہی لیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مستقبل کی خبر کے لحاظ سے اس وقت نہیں کہہ رہے تھے بلکہ ماضی اور وہ ماضی کہ جب ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنتو بولا کنتو اور اس کنتو کا یہ تقاضہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں اور سارے نبیوں کی امتوں کے بھی نبی ہیں آپ کی نبوت سب سے مقدم ہے اور آپ جو ہے خود فرماتے ہیں کنتو اول الانبیاء اول النبیین فی الخلق واخرہم فی البعث میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں اول الانبیاء یا اول النبیین دونوں لفظ سرکار کی حدیث میں کس طرح تخلیق میری نبوت سمیت وہ سب سے پہلے ہے اور دنیا میں جلوہ گری سب سے بعد میں ہے تو جام ترمزی کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی راوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت واجبت لکن نبوہ یہاں لفظ واجبت ہے آپ کی نبوت ثابت کب ہوئی کتابت کی بات نہیں صرف بحثیت نبی چرچے کی بات نہیں کہ جس طرح بلا تشبیح و تمثیل کسی کے بارے میں کنفرم ہو کہ اس نے بن جانا ہے سو فیص تو کہہ لیں کہ اس کوئی ام این کے نہ شروع کر دے اور یہ کہ ہم چرچے کے طور پر کہہ رہے ہیں ویسے تو جب بنے گا تو بنے گا لیکن چونکہ یقین ہی بننا ہے تو چرچے کے لئے شروع کر دیا چرچے کے لحاظ سے نہیں چرچہ اس چیز کا کہ نبوت مل چکی ہے یہ چرچے کا معنی ہوگا اور واجبت کا مطلب ہے کہ آپ کی نبوت ثابت کب ہوئی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما وَآدم بین الروح والجسد کہ میری نبوت اس وقت بھی ثابت تھی جب کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مراحل میں تھے یعنی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو یہ جامعہ ترمزی میں تین ہزار چھ سو نو نمبر ہے حدیث شریف اس کے ساتھ السنہ کے اندر جو دوسری الفاظ ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں کہ ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت بعست نبی باس باست مبوس ہونا جس طرح کہ وہ لفظ ہے کچھ کتابوں میں کہ چالیس سال کی عمر میں سرکار مبوس ہوئے ایک تو مبوس کا معنی مطلقا ولادت ہے بھیجا جانا ایک کہ وحج گانا اور اعلان نبوت کر فرمانا اس پر بوئیسہ کا لفظ بولا جاتا ہے مبوس ہوئے اور اس سے بھی کچھ لوگوں کو غلط فامی ہوتی ہے کہ مبوس سرکار تو ہوئے چالیس سال پر جب واہی آئی تو تم پہلے ہی ان کو نبی مان رہے ہو تو پھر بیست کا کیا مطلب بنے گا تو ان کی اس غلطی کا حل بھی صحابی نے سرکار سے کروا لیا پوچھا کیا مطبع نبی آپ کو بحیثیت نبی مبعوث کب کیا گیا بحیثیت نبی آپ کی بیست کب ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما وَآدَمُ بَيْنَ الْرُوحِ وَالْجَسَدِ میں تو اس وقت بھی مبعوث تھا اس وقت بھی میری بحیثت تھی کیسے بحیثیت نبی کیونکہ سوال میں جتنے جملے ہوں وہ سارے جواب میں ماخوض ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں ہماری بولی میں رائے جائیں میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے قرآن کتنی عمر میں حفظ کیا اور آپ کہیں چودہ سال کی عمر میں تو مطلب کیا چودہ سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا اگرچہ آپ جواب دیتے وقت نہ لفظ قرآن بولیں نہ لفظ حفظ بولیں اور صرف اتنا قیدے چودہ سال کی عمر میں تو قانون کے مطابق جو ہمارا پنجابی میں رائج ہے اردو میں رائج ہے اس کا یہ مطلب ہوگا اگر وہ بندہ سچ بول رہا ہے کہ یہ کسی اور قیدے کی بات نہیں کر رہا جو سوال پوچھا گیا ہے کہ تم نے کتنی عمر میں قرآن حفظ کیا تو جو کہہ رہا ہے چودہ سال کی عمر میں تو کیا مطلب ہوگا کہ چودہ سال کی عمر میں میں قرآن حفظ کیا ایسے ہی ہے نا تو ہمارے آقا صلی اللہ سلم سے جب یہ پوچھا گیا مطابعست نبی بحسیت نبی آپ کو کب مبعوث کیا گیا تو سرکار نے فرما وہ آدم بین روح والجسد بحسیت نبی مجھے اس وقت مبعوث کر دیا گیا کہ جب ابھی آدم علیہ السلام تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ سرکار جب فرما رہے ہیں اگلا مبعوث ہونا جو ہے دوسرا جو دنیا میں آنے کے بعد اس کو آ رہا ہے اور پہلا جو اول انبیاء ہونے کے لحاظ سے ہے وہ نظری نہیں آ رہا اول انبیاء کے لحاظ سے سرکار سے خود پوچھا گیا کہ آپ کی بحسیت نبی یہ نہیں پوچھا گیا متا خلقتا آپ کب پیدا کیے گئے یا متا خلے کا نور کا آپ کا نور کب پیدا کیا گیا اور وہاں کوئی بخل کرتا کہ سرکار نے تو میرا نور اس وقت پیدا کیا گیا جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس سے صرف نور کی تخلیق ثابت ہوئی نبوت ثابت نہ ہوئی مگر یہاں تو ایسے ہے ہی نہیں بات ہی نبوت کی ہو رہی ہے متابعست نبیہ آپ کو نبی کی حیثیت میں مبعوس کب کیا گیا آپ نے یہ نہیں فرما چالیس سال کے بعد اور پھر پوچھنے والے سارے جانتے تھے کہ چالیس سال کے بعد اعلان کیا ہے سوال کرنے والوں کا مقصد یہ جاننا نہیں تھا کہ مکہ مکرمہ میں اعلان کب کیا ہے وہ تو گواہ تھے وہ پرانی بات پوچھ رہے تھے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی بیعثت نبوت کی میری تھی کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اب بتاؤ اس میں تو ایک فیساد بھی گنجائش نہیں بشرتے کے بندے کے دل پہ مور نہ لگی ہو ایک فیساد بھی بھاگنے کی گنجائش نہیں کہ سرکار مخلوق تو تھے مگر نبی نہیں تھے یہ حدیث رستہ بند کر رہی ہے اور یہ حدیث جو ہے سند کے لحاظ اس کے سارے رجال سہی ہیں کوئی ایک راوی بھی معمولی سے زوف والا بھی نہیں اور پھر صرف ایک کتاب کے اندر نہیں السنہ کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں اس کو ذکر کیا ہے جلد نمبر چار میں اور جلد نمبر پانچ میں ابن سعد نے اس کا طبقات ابن سعد میں پہلی جلد میں ذکر کیا ہے اور ال اسابہ کے اندر چھٹی جلد میں اس کا ذکر کیا گیا اب بعد میں احمہ کی ویسے تو ضرورت ہی نہیں کہ کوئی اس میں تشریح کرے یا اس کو پیش کیا جائے لیکن چونکہ امت کے ہر صدی کے امام جو تھے انہوں نے اپنی سعدت سمجھی کہ ہم نے اپنے لفظوں میں بھی سرکار کو اول الانبیاء کہنا ہے اور اپنے عقیدے میں بھی لکھنا ہے اپنے کتاب میں بھی لکھنا ہے وہ بھی ہمارے لئے یہ دلیل ہے اتنے چوٹی کی آئیمہ نے یہ لکھا لیکن سب سے بڑی دلیل تو ہمارے آقا صلی اللہ سلم کی اپنی تشریح کے لئے آسے قرآن کی آیت سے ہے اور پھر اپنی حدیث سے ہے جس حدیث کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا اور لفظ بحثت ہے کہ آپ کو بحثیت نبی کب مبوس کیا گیا اب اس میں کسی کے ذہن میں تو یہ یاد رکھیں کہ اس کو بحثت کہنے سے سرکار کی جو مسلسل نبوت آ رہی تھی اس کی نفی نہیں ہوتی وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے لیکن اس کو لے کے جو پہلی نبوت کی نفی کرے اس کو ہم نہیں چھوڑتے جو لفظ بحثت لے کر سرکار کی عالم عروا سے لے کر یہ ساری نبوت ہے اس کو رد کرے ماذا اللہ کہ بحثت اب ہوئی ہے تو پھر اس کا جو غلط مطلب ہے بحثت کا اس کا ہم رد کرتے ہیں تو قرآن کے نکتہ نظر سے یہ ہوگا کہ وہ بحثت بھی ثابت ہے یہ بحثت بھی ثابت ہے وہ آغاز بیان کرتی ہے یہ ختم نبوت بیان کرتی ہے اب قرآن مجید میں ہے کہ رب ذل جلال نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اذ قال لہو رب ہو اسلم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے رب نے فرمایا ابراہیم اسلام لے آؤ اسلام لے آؤ انہوں نے کہا اسلم تو میں اسلام لے آیا یہ قرآن ہے اب کس کی مجال ہے کہ اس سے یہ استدلال کرے چونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام لے آؤ اور لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے مسلمان نہیں ہیں اب مسلمان ہوں گے ہرگز یہ مطلب نکالنا گمراہی ہے وہ پہلے مسلمان تو کیا نبی بھی ہیں لیکن پھر بھی اللہ کہے اسلام اسلام لے آؤ وہ کہیں اسلام تو میں لے آیا اس سے ان کے پہلے اسلام کی نفی نہیں ہوتی پہلے اسلام کی نفی پہلے ان کی حیثیت بلند و بالا کی نفی نہیں ہوتی حالان ماضی 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 ایمان بھی سچا ہے ماضی میں نبوت بھی پکی ہے ایسے ہی اگر کوئی لکھ دے اس طرح کہ چالیس سال کی عمر میں بہشت ہوئی چالیس سال کی عمر میں مبعوس ہوئے چالیس سال کی عمر میں نبوت سے پہلی نبوت کی نفی نہیں ہوتی اور پہلی بیسط کی نفی نہیں ہوتی کہ جو شروع سے مسلسل رسول اکرم صلی اللہ سلم کی بیسط آ رہی ہے جو اس حدیث میں جس کا ذکر ہے جو السنہ کے اندر حدیث نمبر چار سو بیس ہے کہ آپ کو بحثیت نبی مبعوث کب کیا گیا سرکار فرماتے ہیں وہ آدم بین روح والجسط کہتے ہیں آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے مجھ اس وقت بھی نبوت کے لحاظ سے مبوز کر دیا گیا تو اگلے لفظ اگر کسی کے لئے رکاوٹ بنتے ہیں جتنے اسلاف کی کتابوں میں یہ ہے وہ سارے سرکار کو اول الانبیاء بھی مانتے ہیں اور پھر ساتھ اس کا بھی ذکر کرتے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پہلی نبوت کا انکار کرنے کے لئے یہ بیست کا لفظ بولے کہ جو کہ بیست اب ہوئی ہے لہذا پہلے نبی نہیں تھے تو پہلے بھی تھے اور پھر سب سے آخر میں آکے دنیا میں اعلان کیا جس لحاظ سے سب سے پہلے نبوت عطا ہوئی آپ اول الانبیاء ہیں اور سب سے آخر میں آکے آپ نے کار نبوت شروع کرنے کا اعلان کیا اس لحاظ سے آپ آخر الانبیاء اور خاتم النبیین صلی اللہ سلم ہیں اب اس میں مزید الفاظ بھی موجود ہیں مزید الفاظ کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کا سوال بھی موجود ہے جو ابو نعیم نے دلائل نبوت میں ذکر کیا اور امام سجیوتی رحمت اللہ نے وہ در منصور میں ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ نے سرکار سے پوچھا لفظ کیا تھے مطا جعلت نبیاء آپ کو نبی کب بنایا گیا اب سوال کتابت کا نہیں مطا جعلت نبیاء آپ کو نبی کب بنایا گیا تو میری آقا علیہ السلام نے فرمایا وَآدَمُ مُنجَدِنُ الفِتِّين ابھی تو آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اور مجھے نبی بنا دیا گیا اب لفظ جعلہ کا کوئی دوسرا معنی ہوئی نہیں سکتا لفظ جعل مصدر اور مطا جعلتا یعنی اس کا سوفی صد معنی یہ ہے کہ آپ کو نبی کب بنایا گیا یعنی یہ نہیں کہ آپ کو بحیثیت نبی کب عرش پہ لکھا گیا یا آپ کے نبی ہونے والی جو عبارت ہے لوہ محفوظ میں کب لکھی گئی یہ یہ مطا جعلتا نبی آپ کو نبی کب بنایا گیا اور ہمارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا اللہ کے فضل سے اگرچہ یہ زمانہ جو ہے وہ چودہ صدیہ نہیں بنتا چونکہ یہ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج بھی ہمارا اس پر یقین ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی پرانی بات بتائی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو بحثیت نبی جو سرفراز کیا گیا اس کا تذکرہ آغاز کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا ایسے ہی ایک اور انداز میں بھی سوال موجود ہے یہ تاریخ کبیر جو امام بخاری کی ہے رحمہ اللہ تعالی اس کی ساتھویں جن اس میں بھی یہ لفظ ہیں قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطا کنت نبی وآدم بین روح وال جسد بطور خاص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا مطا طبقات ابن ساتھ میں اور در منصور میں مطا اس تم بکتا بابی استفعال ہے مجھول استخ رجتا استم بیتا متستم بیتا اگر اکٹھا پڑیں گے اس میں لفظ ہے نبی والا آپ کو نبی کب بنایا گیا یعنی ویسے تو لفظ نبی علیدہ تھا اور پہلے ایک فیل کا ذکر تھا کہیں کتب تھا کہیں جویل تھا کہیں کنت کہیں واجبت لکن نبوہ کہیں مطا بویست نبی اور اس کے اندر خود ہے یہ لفظ نبی استم با مطا اس تم بی تا آپ کو رب نے تاج نبوت کب پہنایا ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد کہ مجھے تو اس وقت تاج پہنا دیا گیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اور یہاں ساتھ یہ اضافہ بھی ہے وہ وقت جب مجھ سے میساق لیا گیا تھا جو میں نے آیت پڑھی فرمایا وہ میساق لینے سے پہلے مجھے نبی رب نے بنایا تھا اور پھر میساق لیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا آپ نے نظر کی انبیاء کے نور کی طرف اور آپ کا نور ان کی نور پہ غالب آگیا یہ ان کی روحوں کا نور تھا انہوں نے رب سے پوچھا یہ کون ہے جن کی نظر میں اتنا نور ہے اللہ تعالیٰ نے فرما یہ وہ ہیں محمد بن عبداللہ علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ان پہ ایمان نہیں لاؤگے تو تجھے نبی نہیں بناوں گا ان پہ ایمان کس لحاظ سے بحثیت نبی یعنی نبوت دے کے پہلے پھر انبیان مسلم سے کہا اب ان پہ ایمان لاؤ اگر نبوت لینی ہے تو انہوں نے کہا آمن نابی و بنبوت ہی ہم ان پہ بھی ایمان لائے اور ان کی نبوت پہ بھی ایمان موسیقی 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 حاکر لگن میا مستخف مستخف حاکر لگن میا مستخف مستخف حاکر لگن میا